جیسے ہی کلک ساؤنڈ آئے گی لیمپ آن ہو جائے گا یہ اس کا مطلب ہے تھرمو سٹیٹ کام کر رہا ہے اور اس کو آخر تک آن رہنا چاہیے واپس لے کے آئیں گے جتنا آپ کا روم ٹمپریچر ہے اس حساب سے اس کی جو پلیٹ ہے وہ پھر سے اوپن ہوگی اور یہ لیمپ کو آف کروا دے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں خوش آمدید آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس یہ ملٹی میٹر نہیں ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں تو ہم کسی بھی الیکٹریکل اپلائنس کو کس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہ روم ہیٹر ہے اس کا سرکٹ اگر ہم نے ٹریس کرنا ہے آپ کے پاس کوئی پنکھا ہے اسٹری ہے کوئی بھی چیز ہے جو کہ الیکٹریکل آپریٹڈ ہے یاد یہ رکھنا ہے کہ اس میں آپ الیکٹرومک کمپونٹ چیک نہیں کر سکتے آپ ایک پاور سپلائی کھو اگر پاور سپلائی کو سپلائی دیں گے تو پھر آپ اس کو انپوٹ دے سکیں گے یہاں پر ان دو پوائنٹس پر تو یہ ایک کمپلیٹ لوڈ بن جائے گا لیکن اگر آپ کپیسٹر چیک کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز چیک کرنا چاہتے ہیں آپ وہ نہیں چیک کر پائیں گے آپ ایسی کمپونٹ اس پر چیک کر سکیں گے بسکلی ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ملٹی میٹر کو یوز کرتے ہیں پہلے تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں پھر ہمیں اس کا کنسپٹ آ جائے گا پھر ہم آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جب ہم کانٹینیوٹی دیکھتے ہیں تو بسکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اس تار کے اکراس یہ ملٹی میٹر جوڑا تو دیکھیں کرنٹ ملٹی میٹر کے ٹرمینل سے چلتی ہے بلیک ٹرمینل سے اور یہ ہوتی ہوئی اپنے پازیٹیو ٹرمینل پر کرنٹ پوری ہو جاتی ہے یہ ہمیں ریزسٹنس دے دے گا یہاں پر یا ہمیں کانٹینیوٹی دے دے گا جو بھی دے گا یہاں پر ہم تین وولٹ کا سگلل یوز کر رہے ہیں ٹوٹل اس کے اندر جو بیٹری ہوتی ہے کچھ میں پوائنٹ فائی وولٹ کا ہوتا ہے کچھ میں ایک وولٹ کا کچھ میں تین وولٹ کا اسی سرکٹ کو چیک کرتے ہیں مختلف چیزوں کو چیک کرتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں ہم دو سو بیس وولٹ کا تیسس سگلل یوز کرتے ہیں جو لائن وولٹج ہوتی ہے اس میں یہ فیدہ منتو ہے بلکل سادہ سا اور ایزیلی ڈو اگل ہے آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے بڑی احتیاط والی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر آپ لائن وولٹج ڈائریکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں دو سو بیس فولٹ کو ڈائریکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے خطرناک بھی ہے اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو اپنے آپ کو زمین سے دور رکھئے آئیسولیٹ رکھئے تاکہ آپ گراؤنڈ نہ ہو آپ کا باڈی جو ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ نہ ہو کیونکہ جب بھی ہم الیکٹریکل الیکٹریک کو ٹچ کرتے ہیں تو جب بھی ہمارا لائن سے نیوٹرل کے درمیان ان دو پوائنٹس کے درمیان ایسے ٹچ کریں گے یا ایسے ٹچ کریں گے تو کرانٹ ہماری باڈی میں سے ہوتی ہوئی ادھر آئے گی تو یہ ڈیمیج کرے گی یا دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو ٹچ کر لیں تو اگر زمین پہ ہم ڈیریکلی ننگے پاؤں کھڑے ہیں یا ہمارا باڈی کا کوئی حصہ ایسی چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے جو کہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے کوئی لوہے کی پلیٹ ہے لوہے کی شیٹ ہے تار ہے جو کہ زمین کے ساتھ ٹچ ہے تو وہاں سے بھی شاک لگے گا ننگے پاؤں بیٹھے ہیں شاک لگے گا تو آپ کو اس چیز سے بچنے کے لیے جو سیفٹی پیراویٹر ہے کہ زمین سے اپنے آپ کو آپ نے آئیسولیٹ رکھنا ہے زمین پہ ٹچ نہیں کرنا چلے جی شروع کرتے ہیں سیریز ٹیسٹ لیمپ بنانا بہت آسان ہے یہ پورٹیبل ویسے تو سیریز ویسے تو سیریز ٹیسٹ بورڈ ہوتے ہیں لیکن یہ پورٹیبل کیونکہ آپ بلکل سادھا سا ایک لیمپ ہولٹر لے لیں ایک دو وائر والی کیبل لے لیں یہ کیبل کیا کریں گے کہ ایک تار تو آپ سیدھی لے رہے اسی طرح اور اس کے ساتھ ایک الگیٹر لگا لیں اور دوسری تار کو کاٹیں کاٹ کے بلب کے اندر داخل کر دیں اس طرح سے اور دوسرے اینڈ سے یہ آؤٹ کر لیں اس کے آگے بھی الگیٹر لگا لیں تو اس طرح سے ہم یہ لیمپ بنا لیں ابھی اس میں لیمپ کون سا آپ نے استعمال کرنا ہے میں یہاں پر یہ ساٹھ وارٹ کا لیمپ یوز کر رہا ہوں اس کنفیگریشن میں میں ساٹھ وارٹ کا لیمپ یوز کر رہا ہوں یہ سکسٹی وارٹ کا ہے آپ ایسے ہی یہ سادھے والا بلب جو ہے یہ دودھیا بلب ہے لیکن ہے اسی طرح کا جو بلکل سادھا بلب ہوتا ہے انرجی سیور نہیں ہے یہ سو وارٹ کا ہے سو وارٹ کا یوز کر سکتے ہیں ساٹھ کا یوز کر سکتے ہیں یہ میں ابھی سپلائی کر رہا ہوں اگر آپ کو پاور الیکٹرانکس پر اچھا ایک سپریس نہیں ہے تو یہ پریکٹس نہیں کرنی ان دو کوئنٹ کو ٹچ کیا تو کیا ہوا بیسیکلی کیا کہ ہم نے کہ یہ جو کرنٹ آ رہی ہے ایک سائٹ سے یہ یہاں سے گزرے گی اس کے اندر سے ہوتی ہے اس کے لیمپ میں اپنا سرکٹ وہ کمل کر لے گی اگر ہم کوئی تار ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی یہ ٹکڑا دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہ تار اگر ٹھیک ہوگی تو اس کے درمیان سے کرنٹ کا راستہ بنے گا اس کے درمیان یعنی کرنٹ فلو ہو رہی ہے اگر اس کے اندر ڈس کونیکشن ہوگی یہ تار اندر سے کٹی ہوئی ہوگی ٹوٹی ہوئی ہوگی تو یہ اینڈیکیشن نہیں آئے گی یہ ہے اس کا کونسپٹ تو یہ طریقہ کار کرتے ہوئے ہم ابھی اس کی ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں سادہ سادہ طریقے سے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو پاور کیبل ہم نے دیکھنی ہے جب بھی آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو پہلے تو اس کے سارے سویچ آف کر دیں تھرمو سٹیٹ آف کر دیا اس کو سلیکٹر کو آف کر دیا ایک تار پہ کوئی ایک لیڈ لگا دیں یہ چھوٹے والی لگا دیتے ہیں تاکہ لمبی لیڈ ہمیں ٹیسٹ کرنے میں آسانی ہو وہاں پر اس ایک پن پہ ہم نے یہ لگا دی اس کو لگا کے تو یہاں پر دیکھ لیں یہ اس تھرمو سٹیٹ پہ آگئی اس کے ساتھ دیکھ لیں یہ جو دو تاریں آ رہی ہیں اس لیڈ میں سے جو پاور کیبل ہے اس میں سے دو تاریں آ رہی ہیں ایک ہماری جو ریڈ وائر ہے وہ آ رہی ہے سیدھی یہاں سے ہو کے یہاں تک تو یہ وائر آ گئی اور دوسری وائر یہاں پر آ رہی ہے تو یہ یہاں پر نہیں بول رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تار ٹھیک ہے اگر یہ آپس میں شارٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات تو پھر یہ دونوں پر کانٹینیوٹی دے گی ابھی وہ اس کو چینج کر کے دوسری پن پر لگاتا ہوں پہلے ہمیں یہاں پر کانٹینیوٹی ملی تھی ابھی اس پر مل رہی ہے تو دونوں تاریں بول رہی ہیں دونوں تاروں کی کانٹینیوٹی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پاور کیبل ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ تھرمو سٹیٹ چیک کر لیں گے تھرمو سٹیٹ جس طرح بلکل وہ طریقہ کا کہ ہم نے کرنٹ کو یہاں سے گزارا تھا ابھی ہم تھرمو سٹیٹ کے دو پوائنٹس میں سے گزاریں گے تھرمو سٹیٹ بیسیکلی ہے کیا یہ ایک میٹالک پلیٹ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ ایڈجسٹیبل تھرمو سٹیٹ ہے تو اس کے ایک اینٹ پہ ہم ایک تار لگا دیں گے اور دوسرے اینٹ پہ دوسری تار لگا دیں گے جب بھی آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو کسی میٹالک پارٹ کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ابھی دیکھیں یہ لیمپ آف ہے یہاں پر میں نے دونوں تاریں لگائی ہوئی ہیں اور اس کو آرام سے ایسے گھمائیں جیسے ہی کلک ساؤنڈ آئے گی لیمپ آن ہو جائے گا یہ اس کا مطلب ہے تھرمو سٹیٹ کام کر رہا ہے اور اس کو آخر تک آن رہنا چاہیے واپس لے کے آئیں گے جتنا آپ کا روم ٹمپریچر ہے اس حساب سے اس کی جو پلیٹ ہے وہ پھر سے اوپن ہوگی اور یہ لیمپ کو آف روا دے گی اس طرح سے ہمارا یہ تھرمو سٹیٹ چیک ہو گیا ابھی ہم کیا کریں گے یہاں سے لے کے نیکسٹ ہمارا سرکٹ ہے ہم بائی پارٹ چیک کر رہے ہیں پھر ہم اس کو کمپلیٹ چیک کریں گے یہاں سے لے کے ہم نے کیبل ٹیسٹ کر لی یہ کیبل ٹھیک تھی اس سے آگے یہ پورشن چیک کر لیا تھرمو سٹیٹ کو آپریٹ کرا کے ابھی ایک تار ہم یہاں پہ لگائیں گے اور باقی جو ان باری باری ان چیزوں پہ لگاتے جائیں گے جو تھرمو سٹیٹ کی آؤٹپٹ ہے ہم وہاں پہ اس کو ایک تار کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ کنیکٹ کر دی ابھی ہم کیا کریں گے کہ کوئی ایک تار کا ٹکڑا لے لیں گے کوئی میٹالک پیس لے لیں گے تو یہ میں نے ایک ریزسٹر لے لی ہے لے کر آپ نے اس کو بھی ٹچ نہیں کرنا کیونکہ اس کو آپ فیز کے ساتھ بھی ایسے لگا رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو پہلی پوزیشن پہ پنکھے والی پوزیشن پہ کر دیں گے پہلے تو اس کو آپ آف رکھیں آف رکھ دیں تو جو سیلیکٹر سے ابھی یہاں پر آپ نے کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کو لائن کو تو اس کی آؤٹپٹ پہ تین تارے ہیں جب آف پوزیشن پہ ہے تو کسی پہ کوئی سگنل آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی وولٹیج آؤٹ نہیں ہونے چاہیے یہ نیلی تار آؤٹ ہو رہی ہے بلو وائر تو اس پہ بھی نہیں ہونے چاہیے اور یہ پیلی وائر تار ہے تو اس پہ بھی نہیں ہونے چاہیے ابھی ہم کرتے ہیں پہلی پوزیشن پہ فین والی پوزیشن پہ کھناٹ یہاں سے چلے گی اس میں سے ہوتی ہوئی اس ٹی بی پہ آئے گی تھرمو سٹیٹ سے لے کے سیلیکٹر اور یہاں پر یہ کنیکشن ٹھیک ہے ابھی اس کو یہاں پر چیک کر لیں تو اس پہ یہ اس پہ دیکھیں گے تو یہ سپلائی آپ کو ملے گی کہ یہ یہاں سے آپ اس ریزسٹر کے تھو اس کامن وائر کے کامن وائر پہ سپلائی جا رہی ہے یعنی ہم نے ٹیسٹ کیا اس کو ابھی اس پہ کانٹینیوٹی نہیں آ رہی اگر تو کانٹینیوٹی آئے گی تو یہ سپلائی یہاں سے چلے گی اور اس پیلی تار نیلی تار پہ ہمیں انڈیکیشن ملے گی اگر اس کو چیک کریں گے تو اس پہ بھی انڈیکیشن ملے گی ابھی انڈیکیشن نہیں آ رہی ابھی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو ریٹرن لائن ہے اس ریزسٹر کے تھو ہوتے ہوئے اس پنکھے کو دے گئے ابھی ہم پہلی پوزیشن پہ جائیں گے پھر میں آپ کو اس کو کلیر کرتا ہوں نمبر ون پہ کر لیں نمبر ون پہ کریں گے تو ابھی ایک تو پنکھے کو سپلائی جانے چاہیے یہ اور ابھی یہ نیلی تار پہ کانٹینیوٹی ملے گی ابھی دیکھیں پنکھا نہیں چلا جب ہم نے فین پہ کیا تھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اگر سرکٹ کو دیکھ لیں تو جب ہم نے فین پہ رکھا تھا اور اس جگہ پہ ہم نے لگایا تھا ابھی فین کو چلنے کے لیے ایک سائٹ سے تو آپ سپلائی دے رہے ہیں یہاں سے اور دوسری سائٹ سے اس کو ریٹرن ملنا چاہیے تو یہ ہماری ایکچول ریٹرن لائن ہے تو ریٹرن جب ہم یہاں پہ کنیکٹ کریں گے تو یہ یہاں سے موٹر کو مل جائے گی یہ ریزسٹر اس کی سیریز میں آ جائے گی لیکن ابھی جب آپ لو ہیٹ پہ کریں گے تو لو ہیٹ پہ کرنے سے اس پہ آپ کو انڈکیشن مل رہی ہے پلس فین والے پوائنٹ پہ آپ کو انڈکیشن ملے گی اس پہ لیکن جو فل ہیٹ والا ہے یہ والا اس پہ دیکھیں گے تو ابھی لو انڈکیشن آ رہی ہے یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ کو فل فل لائٹ مل رہی ہے یہاں پہ آپ کو فل لائٹ مل رہی ہے لیکن اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو ڈیم لائٹ مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ریزسٹر سیریز میں ہے ہے کچھ نہ کچھ سیریز میں آ رہا ہے یہاں پر ہمیں فل لائٹ مل رہی ہے تو لائٹ کے چینج ہونے سے ہمیں اس کی سرکٹ کی کارکرپگی کا پتہ چلتا ہے ابھی فل ہیٹ پہ کرتے ہیں جب فل ہیٹ پہ کریں گے تو ابھی یلو آئیر پہ دیکھ لیں یہاں پہ ابھی انڈیکیشن فل ملے گی پہلے یہاں پر ڈیم مل رہی تھی یہ دیکھئے یہاں پہ ڈیم ہے ابھی ریزسٹر سرکٹ میں آ رہی ہے لیکن اگر ہم اس کو نمبر ٹو پہ کر دیں گے فل ہیٹ پہ کر دیں گے تو ایک تو ہمارا فین چلنا چاہیے فین کو انڈیکیشن آئے گی فین کو والٹیج ملے گے لو ہیٹ کو اور فل ہیٹ کو یہ سارے والٹیج ان چیزوں کو مل جائیں گے اس طریقے سے ہم ان چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں ہم نے ابھی تھرمو سٹیٹ دیکھ لیا ہم نے یہ تھرمو سٹیٹ بھی چیک کر لیا سیلیکٹر بھی چیک کر لیا اس کے بعد ہمارا یہ پی ٹی سی سوچ ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو پی ٹی سی سوچ ہمارا اس کے دونوں سائٹ پہ آپ ایسے لگا دیں گے یہ بھی ایک ریسیٹیبل فیوز ہوتا ہے کہ جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو اس وقت یہ اوپن ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی کام کر رہا ہے بعض وقت اس کے سیریز میں ایک تھرمل فیوز ہوتا ہے اگر تھرمل فیوز اوپن ہو جائے جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو وہ پگھل کے الہدہ ہو جاتا ہے اندر سے تو اس وقت اب اس کو ریپلیس کرے گئے ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو ہیٹنگ ایلیمنٹ کو باقی چیزیں ہم نے باری باری چیک کر لی ہیں ابھی ہم لگاتے ہیں یہ ایک کامل وائر ہے ہماری یہ جو آ رہی ہے یہاں سے ریسیٹ اپ یہ جو ایک آ رہی ہے ریسیٹیبل فیوز سے آ رہی ہے پی ٹی سی سوچ سے آ رہی ہے ایک ہم کامل پہ لگا دیں گے اور ایک لگائیں گے ایک تار پہ ایک ہم لگائیں گے ریزیسٹر کے ایک ہن پہ ابھی خیال یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہیٹر ہے اس کی باہر والی بارڈی میں بھی کرانٹ آتا ہے یہ ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے تو اس کو کبھی بھی ٹچ نہیں کرنا جب آپ اس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہو یہ باہر والے پوائنٹ پہ چیک کر لیں سپلائی آ رہی ہے اور یہ ڈیم لائٹ ہے اور یہ اندر والے پوائنٹ میں لگانے ڈیم لائٹ ہے تو ہمیں اس طرح سے اس کا جو سرکٹ ہے وہ پتا چل گیا کہ یہ کام کر رہے اس میں چار سیکشن ہے ایک دو تین اور چار یہ سنٹر پین فول ہیٹ کے لیے ہوتی ہے یہ لو ہیٹ کے لیے ہوتی ہے یہ باہر والی پندرہ سو وات اور یہ درمیان والی پانچ سو وات تو یہ ٹوٹل دو ہزار وات بنتا ہے جب لو پہ ہوتا ہے تو پندرہ سو وات ہیٹر آ رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایزا ہول سرکٹ چیک کرنا ہے ہم نے اب اس کو آف کر دیں سوچ کو پورے سیٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو کیسے ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کلیکٹ کر دیا لیمپ آف ہے سب سے پہلے تو تھرمو سٹیٹ کو آف کر دیں اس کو پورے کو آف ہونا چاہیے اس کو آن کریں آف ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت کمرے کا ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہے جیسے ہی آپ اس کو اڈجسٹ کرتے جائیں گے ایک وقت آئے گا یہ ہمارا فین چل گیا تو یہ فین ٹمپریچر کے حساب سے چلے گا جب ہمارا جو سیٹ ہوا ہوا ٹمپریچر ہے یہاں پر یہ اس حساب سے سرکٹ کو اوپن کرے گا کلوز کریٹا اس کو آن کر دیں ابھی اس کو کریں گے ہم فرسٹ پوزیشن پہ پہلی پوزیشن پہ اور پھر ہم لیمپ دیکھیں ابھی دیکھیں لیمپ آن نہیں ہو رہا مزے کی بات یہ وہ اس لیے یہ ساٹھ وارٹ کال ہے جس کی پاور کنگوپشن ہے ساٹھ وارٹ اور فین ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ دس بارہ وارٹ کا دس وارٹ کالت ہے تو اس لیے یہ اس کو اتنی ضروری کرنٹ دے رہے سیریز میں سے گزر کے لیکن وہ کرنٹ اس لیمپ کے ہیٹنگ ایلیمنٹ کو ہیٹ اپ نہیں کر رہی جب وہ کرنٹ اس سے بڑھنے کی کوشش کرے گی یا اس میں جو لائٹ کے لیے جو اس کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے اس کو ریکوائٹ کرنٹ پوری ہو جائے گی یہ آن ہو جائے گا ابھی دیکھیں اس کو فرس پوزیشن پہ کرتے ہیں ڈیم ہو گیا جیسے ہی ڈیم ہو گیا ابھی دیکھیں دو چیزیں ہماری پیرلل میں آگئی ایک تو یہ فین ہے اور ایک پندرہ سو وارٹ کا ہیٹر ہے یہ باہر والے دونوں پوائنٹ تو ابھی کیا ہوگا کہ وہ پندرہ سو وارٹ اس کی پہنچ سے زیادہ ہے تو اس لیے یہ آن ہو گیا ہے اس کو ابھی میں سیکنڈ پوزیشن پہ کروں گا تو یہ دیکھیں اس کی لائٹ بڑھ گئی کیوں جو لوڈ ہے ہمارا وہ بڑھ گیا فین پہ کرنے سے یہ بالکل آف ہوگا فین چلے گا پہلی پوزیشن پہ آپ کو ڈیم لائٹ ملے گی اس پہ آپ کو فل برائٹ ملے گا فل برائٹ تو نہیں ہے لیکن برائٹ کے قریب ہے یعنی اس پہ تقریباً سو اہم کے قریب اس کے ریزسٹر آپ سیریز میں لگا رہے ہیں ایسا کرتے ہوئے ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کومیٹ میں لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ